بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چینے کی دال گوشت بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی بنتا اور میری فیاملی کو بہت پسند ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی اچھا لگے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں گوشت لیا ہے میں نے آدھا کلو یہ بیف ہے آپ مٹن بھی لے سکتے ہیں چینے کی دال ایک کپ میں نے بھگو دی تھی دو گھنٹے پہلے تین ٹیماتر چھے سے سات کلو لیسن کے اور ایک انچ ادھاک کا ٹکڑا میں نے لے لیا ہے اب میں نے لیا ککر میں اسے ککر میں بنا رہی ہوں آپ کی مرضی آپ پتیلے میں بھی پکا سکتے ہیں تو آدھا کپ میں نے ککر میں آئل ڈال دیا ہے اور جو میں نے ایک پیاز لی ہے اس کو میں نے باری چوب کر کے رکھا تھا وہ میں نے بھی ڈال دیا ہے اس کو میں فرائ کروں گی اور یہاں جو میں نے ٹیماتر ادھاک اور لیسن لیا تھا اس کو میں نے گرائنڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے یہاں پر میں پیازوں کو ہلکہ سا فرائ کروں گی بلاک نہیں کرنا براون نہیں کرنا جس ہلکہ سا پینک کرنا ہے ساتھی میں نے جو ٹیماتر لیسن اور ادھاک کا میں نے پیسٹ بنا کے رکھا تھا اس کو میں نے آئٹ کر دیا اور میں اس کو تھوڑے دیر بھونوں گی تاکہ ٹماتر جو ہمارے اچھے سے بھون جائیں اب اس میں جا رہے ہیں کچھ سپائسیز نمک ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ پساوہ سوکا دھنیا ایک چمچ حلدی آدھا چمچ اور گرم سارا پساوہ آدھا چمچ بس کے بیسک ہمارے سپائسیز ہیں جو ہر گھر میں ہوتے ہیں بہت ہی چھٹ بٹ بن جاتا ہے اس کو اچھے سب بھون رہی ہوں میں اب اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی اپنا بیف بس اس کو میں بھون ہوں گی چار سے پانچ مینٹ اچھے طرح سے اس کو پانچ مینٹ اچھے سوک کر کریں گے مسالے کے ساتھ پھر میں اس کو گلنے کے لئے چھوڑ دوں گی پانی ڈال کے یہ دیکھیں ہمارا بیف بھون رہا ہے بہت اچھے سے اب میں نے اس میں ڈالا ہے ایک گلاس پانی اور اب میں اس کو پریشر کوکر میں گلاؤں گی بس تقریبا میں نے آٹھ مینٹ اس کو پریشر کوکر میں گلاؤں گی 80% میں نے کوک کیا ہے یہاں میں اس کو بھونوں گی کیونکہ میں جو چینے کے دال اس میں آٹھ کر رہی ہوں وہ میں نے سوک کر کے رکھی تھی تقریبا اس کو ایک گھ گھنٹا ہو گیا ہے اب میں اس کو یہاں پر ایڈ کر کے کوکر میں ہی گلاؤں گی میں نے بوائل نہیں کی میں کچھے ہی شامل کر رہی ہوں اگر آپ دال چینے کی بوائل ایڈ کر رہے ہیں تو آپ اس کو فولی کوک کریں گے کیونکہ میں ابھی اس کو پریشر کوکر میں پکا رہی ہوں تو یہ مزید گلے گی دال کے ساتھ بھی ہمارا جو گوشت ہے وہ اچھے سے ٹینڈر ہوگا بس اب چینے کی دال کو بھوننا ہے بس دو سے تین منٹ اس کو اچھے دریقے سے بھوننا ہے اب میں اس میں پانی ہائٹ کر رہی ہوں میں نے اس میں تقریباً دو گلاس پانی شامل کیا ہے کیونکہ پانی ڈرائے بھی ہوگا چینے کی دال جب گلے گی تو پھر بہت زیادہ پتلا شربہ بھی ہمیں نہیں بنانا بس اب اس کو ڈھککن دے دیا میں نے اور تک یہ دیکھیں دال ہماری کیونکہ بھیگی ہوئی تھی تو بہت جلدی کوئی کھو گئی ہے اس میں وہ کھو گئی ہے اور تقریباً چھے سے سات منٹ کے پریشر کو کر کے دم میں ہی ہے اچھے سے ٹینڈر ہو گئی ہے یہ دیکھیں لاس پہ میں نے ایڈ کر لیا ہے پساوہ گرہ مسالہ آدھا چمچ اور اس طرح سے ہمارے چینے کی دال اور گوشت بہت ہی مزے کا تیار ہو گیا ہے بہت ٹیسٹی بنایا ہے بہت مزے کا بنایا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی بھی اچھی لگی ہوگی کر دے اور اس کو نان یا چپاتی کے ساتھ کھائیں کہ بہت مزے کا بنایا ہے بہت شکریہ